موسیقی 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 ایک اس قریب سے زیادہ امام کی سیرت امام کا کردار امام کا طقوہ امام کی عبادت امام کا احلاف پھر تمام سیتوں کو بیان کیا جانا چاہیے لیکن یہاں کہ ہم نے اپنی مجبوریوں کو پیش کر دیا تھا آپ کے فامنے بلکہ خدا فدرات کی اس کا مطلسل مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہوئے جو اگر ان کے کی تین جن تفاہیر ہونے کے باوجود کسی بھی موضوع سے اصلاح نہیں ہو پا رہا اگر آپ کی یہ تفاہیر صیرت ایک ہارگاہ ماتونین کے پہلے حصے کی آخری تفاہیر اور انشاءاللہ آئیں گا تفاہیر یہ چوتھے امام کی سیرت پر ہوگی اور اس کے بعد سے متنسل نو ماتونوں کی سیرت پر ایک ایک گفتگو کا مقام ملے گا تو اس نے ہر پجن کے ضعفتنے والے مومنین کی خارشات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے آج کی ہماری گفتگو مقامل طور پر واقعہ کربلا کے بارے میں ہوگی لیکن پھر یہ بتا دیا جائے کہ واقعہ کربلا کے ساتھ بیان کرتے ہو ہم جز تک ممکن ہو سکا واقعہ کربلا کے اوپر غوشنی دا نہیں جز تک دو تخاہیر میں خاص اس مقام تک پہنچی کہ واقعہ کربلا ایک منجبی نسیجہ ہے ان تمام قارقی واقعات کا جو خلافت اولا خلافت اثانیہ اور خلافت اثالیہ کے زمانے میں پیش آرہے اور تمام خلافتیں کچھ اس قریدے سے نظام مملکت کو جنا رہی کہ جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا کو پیش آنا ہی تھا اور اسی کا ذکرہ فیہم بالاسلام بھی کرتے تھے اسی کا ذکرہ مولا سائنات بھی کرتے رہے تھے اسی کا ذکرہ جناب سجدہ کی زبان پر بھی تھا اسی کا ذکرہ امام حسن اور امام حسین کی زبان پر بھی تھا اور وہ سلسل کا یہ سی واقعیات ملتے ہیں کہ جہاں امت کو بھی دکھایا جائے ہاظنین نے بھی ایک دوسرے سے سامنے اس پرزم کے واقعیات کا تذکرہ کی اس سے یہ انقاضہ ہوتا ہے کہ ہاظنین کا دروس یا قاندان ہے لبیت پرو واقعہ کربلا کے لئے بالکل اس کا یار تھا روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسن اپنے مکان کے اندر تشریف فرمات امام حسین آتے اور آنے سے بات جیسے ہی ان کی نگاہ امام حسن کے جہرے پر پوزی شہر حقہ کے قمی اپنے کتاب منتعلامال میں تروایت کو نقل کر رہے جیسے ہی امام حسین جن نگاہ اپنے بڑے بھائیت کے جہرے پر پوزی رہے سرکوا امام حسین رونے لگتے امام حسن سوال کرتے ہیں کہ حسین کہ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں تو جب کالیم آپ کو رہے دے کر آپ کو شہید کریں اور آپ کے سنیجے سے تکوئے سرکر نکل کر سرکر میں جمع ہو رہے ہوں تو ریوائت کیا ہے امام حسن نے فورت امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو عزیللہ تم تو خالی میری اس مطیبت کے اوپر رو رہے ہو کہ جب میں اپنے گھر کے اندر دستر کے اوپر رہے دے کر شہید کیا جاؤں گا لیکن یہ وضاوہ کہ تمہاری کیا حدث ہوں گی جب میں یقورتانہ بیس ہزار کے مجمع میں دین جن کے دھوکے اور پیاسے کھڑے ہوگے اس حدث میں کہ حضر نگاہ تک دوستوں کے عزیلوں کے عبارت کے رشتہ داروں کے لاشے ہی لاشے پڑے ہوں گے اور پھر روایت کیا ہے کہ دونوں بھائیوں نے اس دوسرے کی منظلومیت کا تفسرہ درستر میں خاصل کرنا شروع کر دیا سوڑانگاہ نے اہلی بیت تو پہلے ہی تھے سیاد لیکن حکومت سے کچھ اس طریقے سے نظام کو چہرہ رہی تھی کہ اُس کا منزلی نفیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ وہاں یا کربلا پیش آ جائے اور جیسا کہ ہم نے بتایا پہلی خلافت دوسری خلافت اور دیتری خلافت کی تمام سب سادشے امتِ مسلمان پہ دیتے وہاں پر دے جاتی کہ جہاں اسلام میں سے اہلی بیت کلام نکال کر دیا جاتا جہاں اسلام میں سے اہلی بیت کے لفظ نکال کر دیا جاتا اور کوئی جاننے والا اور کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا کہ اہلی بیت بھی کوئی حفظی ہوتی ہے اور کسی کو بتا نہ چلتا کہ اہلی بیت سے کیا پراد ہو اور اس کے ساتھ پاس پوری کوشی چکی جا رہی تھی کہ بہت ہر اسلام کے نام کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹایا جائے اور ریحمر کی حفظی کو لوگوں کے ذہن سے کھڑت 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 کے نکالا جائے کاریقوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ معمول رشید افرادی نے اپنے دور کے اندر یہ حکم جاہی کر دیا تھا کہ جو خلیفہ جو خلیفہ معاویہ کا نام لے گا جو خلیفہ المسلمین معاویہ کا نام اپنی زمان پر لے گا اسے انتہائی ساکتہ دی جائے چلد منہوں پر زیادہ یہ حکم نافذ نہ ہوتا تھا لیکن معمول رشید افرادی نے یہ حکم نافذ کر دیا جب معمول رشید افرادی نے یہ حکم نافذ کیا کہ لوگ خبرات ہیں اور خبرات کا ایک مطبع جو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اے معمول رشید افرادی تُو نے امیر معاویہ کے نام لینے پر معاویدی جو لگا دی تھی تو اُو توقع معمول رشید افرادی کہتا ہے کہ مجھ تک مغیرہ اتنے شعبہ کے بیٹھے نے ایک روایت پہ جائی مغیرہ اتنے شعبہ امیر معاویہ کا در سے راست تھا اور ابھی جب دفتگو آگے پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ معاویہ کے دل میں یہ سملنا پیدا کرنے والا جب وہ اپنی جگہ سے بیٹھے یزید کو ملی احض بنا جا اور اس میں مغیرہ کا انتہائی تہرہ آج ہے تو مغیرہ اتنے شعبہ کا بیٹھا یہ نقل کرتا ہے معمول اشید افغازی تک یہ تاہیت روایت پہنچتی کہ مغیرہ کا بیٹھا یہ نقل کرتا ہے کہ میرا باپ روزانہ دن میں ایک مرتبہ امیر معاویہ سے ملاقات کیا کرتا اور جب بھی وہ امیر معاویہ سے ملاقات کرتا تو انتہائی کچھ کچھ واقع کرتا اور ہمیشہ دھر میں آنے کے بعد امیر شام کی ذہانت امیر شام کی جالا جی امیر شام کی ہوشیاری اور امیر شام کی سیادر سے قدیدہ ہوتا رہا لیکن ایک دن مغیرہ کا بیٹھا یہ کہتا ہے مطورد کہ ایک دن جب میرا باپ مغیرہ امیر معاویہ کے درکار میں سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد دھر میں رہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا اور انتہائی رنگین سر کو جتار دے انتہائی ہم کی حالت میں رہا میں نے ایک مردبہ سوال کیا کہ بابا آپ کو جسی امیر معاویہ کے خاص سے آیا کرتے ہیں انتہائی کچھ کچھ اور انتہائی بسمائل آیا کرتے ہیں یہ آج آپ کی کیا حالت ہو گئی کہ آپ اتنے خمجین تو ایک مردبہ وغیرہ یہ کہتا ہے کہ آئے میرے بیٹھیں آج میں جب امیر شام کے دربار میں گیا تو وہاں میں نے کجیب بات کا مشاہدہ کیا اور اسی نے مجھے اشنا حمجین کر دیا ہے کہ میرا مجھل یہ چاہ رہا ہے کہ آج سے امیر شام سے اپنے ہر تعلق کو ختم کر دوں مجھنے مغیرہ کا بیٹا سبرا کے توان کرتا ہے کہ بابا آپ نے امیر شام کے بابا اچھا جی وہ بریت بات دیشی تو مغیرہ کیسا ہے کہ میں آج سے امیر شام کے بات کی پرائیوٹ سٹنگ میں گیا تو سانسوا میں نے اس سے کہا کہ اے امیر شام افسو علی بھی ختم کر دیئے گئے ہیں اور حسن نے بھی تیرے ساتھ دلو کر دیئے ہیں تیرے تمام کشمنوں کا خاصمہ ہو گیا اب تجھے خدا نے پوری حکومت اور دعا حکومت کر دی مغیرہ سورا کے پوچھتے ہیں کہ اے امیر شام کے ذہن میں چاہ خیال تو امیر شام کے کہتا کہ جب میں خاری پر لگا آسکتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون و پر آسکتا یہ خیال کر کہ ہمارے بھائی حضرت ابو بکر سے دی سے انتہائی عیش و آرام کے ساتھ حکومت کی مسلمانوں کو خوش کرنے کی بھی کچھ کام کی دو سال کی حکومت ہو گئی اور آج کی حالت میں لوگ ان کا نام بھولا چکے کسی کے ذہن میں حضور موجود ہو کسی زبان پر آ جائے تو آ جائے لیکن اتنی اس قدرت تو ان کا تفکیرہ نہیں ہو جائے اس کے بعد ہمارے دوترے بھائی حضرت عمر فاروق میں حکومت کی در پال تک بڑی بری حکومت ہو بھی کر چلے گئے اور انہوں نے جتر تک مکنی نوکہ مسلمانوں کی خلطنت کو وزی کیا دولت کو بڑھایا مسلمانوں کو خوش کیا لیکن آج کی حالت ہے جو ان کا تذکرہ بھی ایک عام پالیشہ کی طرح سے ان کا تذکرہ بھی عام شخصی طرح سے ہوتا اس کے بعد تو ہمارے تفضیق وریدی رشتدار حضرت عثمان عنیت خلافت حکومت کی دکھائی کے بعد لوگوں نے ان کو بلانا شلو کر دیا جیسے بھائی حکومت کی دیرہ پار کے ورد لوگوں کے ذہن سے ان خلافت لگا لیکن یہ خیال کر کہ میری آنکھوں میں خون ادھر آتا کہ ہم تک میرے چچا رات بھائی محمد عبدالللہ کا نام پانچ وقت عزان میں لیا جاتا اور میرے در میں بھائی تمل کہ جس طرح دوسروں کا نام لوگوں کے ذہن سے میں مٹھا دیا کسی طریقے سے محمد کا نام بھی لوگوں کے ذہن سے پرد کر مٹھا دوں لیکن کیا کروں کہ پانچ وقت کی عزان میرے راستے میں آئے اکرہ غور امام سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ اپنا رسول اللہ آپ کے خاندان میدان کربلا میں جا کر اور اتنی ساری قربانیا دے کر اپنے تمام کھرانے کو برباد کر گیا تھا تو اس وقت روایتوں میں یہ چوتھے امام سے یہ سوال شام میں ایک شخص نے کیا تھا اور امام تیری لما بھی تیرے سوال کا جواب ہے جب تا تم لوگ لما پردے رہو گے یہ سمجھنا کہ ہمارے خاندان نے کسی مقتد قربانی کی تھی کہ پانچوں وقت امام کے اندر اللہ کے نام اور رسول کے رسول اعلان ہوتا رہے اور مطلیمان نام پردے رہے اور سٹھے امام کی جو حدیث ہے جت میں شہدائے سربلہ سے اوپر کلام دے جا گیا اس کے اندر بھی یہی جملہ حضور ہے کہ میرا کلام و علیہ کے مقدر بندوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اگر لوگ اپنی جانوں کو قربان نہ کر دے تو لنہ تفمل آزان و اسی نماز اور آزان کو قائم کرنے کے لئے ہمارے خاندان نے قربان دی تو ذرا اور کریں کہ واقعہ تربلہ کے پہلو میں کتنا اہم کرین پہلو ہے کہ امیر شام پیغمبر کے نام کو حضن کرنا جا رہا ہے اور جانتا ہے کہ پیغمبر کے نام کو حضن کرنے کا ایک طریقہ جو مسلمانوں پہ نماز کی اور آزان کی آسط کو چھڑوا دیا جائے وہ آزان اور نماز کے ہم انتہائی معلولی عبادت سمجھ کی انجام دیتے ہیں لیکن امیر شام کو بھی بتا ہے کہ نماز کی اور آزان کی اتنی اہمید ہے جسی اسی کی وجہ سے رسول کے رسالت باقی ہے چوتے اور چھتے امام کے جملے جس اندر تمام کربلا کے واقعے کو سمجھ لیا گیا اسی نماز کے اندر جب تک نماز نماز کنھے رہے گی اور محفر عدان دیتا رہے گا یہ تمجھنا کہ محفر کے دہت کربلا کا واقعہ دیکھ آیا وہ اپنی جگہ بلکل کامیاب ہے تو امیر معافیہ کے ذہن میں یہاں تک خیال تھا اس سے پہلے کہ تین حضور گزر گئے وہ اہل بیت کے لانس کو اسلام سے مٹانا جا رہے تھے اور امیر شام اہل بیت کے ساتھ پیغمبر کے لانس کو اسلام سے مٹانا جا رہا تھا اور اسی کے تحت اپنے تمہار زندگی گزاری روایتوں میں یہاں تک ہے کہ امر ابن آہد سے امیر شام کی انبر ہو گئی امر ابن آہد اسلام ملکہ کا سرکاری کام سے جمج آیا ہوا امر ابن آہد کی معاویات میں انبر ہو گئی تو امر ابن آہد آپ نے یہ سوچا کہ مصر کا وقت آیا میں مصر کا زغنف مصر کے وقت کو بلایا اور برانے کے بعد اس مطلب ان سے کہا کہ جب تم امیر شام کے دروار میں جانا تو اس سے ورغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنے اتنے منان سے باتشیف کرنا اتنے سوہید آمیر طریقے سے اسے باتشیف کرنا اتنا تو اپنے ایک آم ساتھی سے باتشیف کر دیو امیر 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 شام کے سامنے میتر کی لوگ اتنی روکی گفتگو کریں تو امیر شام یہ سمجھ جائے کہ میتر کو قابو میں کرنا صرف امیر امیر ہاتھ کے ہاتھ میں اور وہ مجبور ہو کر کچھ اپنے ساتھ جوبارہ ملا دیں امیر شام میری کچھی گل نہیں کھیلے ہوئے گا روایت تاری روایت کیا ہے کہ یہ خاصلہ خوش ہوا تھے تو جب یہ مصر کا غف لائے گیا تو اتنے رقامات سے اس کو گھما کے لائے گیا اور اتنی فوجی طاقت اس کو دکھائی گئی کہ جب یہ حاکم شام کے قابلے فوج تو اتنے مرہوب ہو چکے تھے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں ہمارے آنسے حکم دیا تھا کہ محاویہ کو السلام علیہ یا قلی قدر قدر مین کہتا قلام نہ کرنا بلکہ السلام علیہ یا محاویہ کہ قلام کرنا لیکن اتنا ان کو بوڑی طاقت شکا کے مرہوب کر دیا گیا کہ ساری سبری سے جملے لئے جب نصر کا وقت پہنچا تو انہوں نے سبران کے آنم نے رواویہ کو سلام کیا کہ السلام علیہ یا رسول اللہ اے اللہ رسول تجھ پر ہمارا سلام ہو امیر شام نے جملہ سنا تاریخ سبری کا سکرہ ہے امیر شام نے جملہ سنا اور اجائے جس کے ناراضی کا اگران کرتا انہیں انام اکرام جیتر رفتر کیا گیا تو امیر شام کی دلی کونہ کی جسی طرح پر پیغمبر کا نام اسلام سے نکالا جائے اور اس کے بدلے میرے خاندان کے نام کو داخل کیا جائے اور اسی کے تحت پوری سازش مرتب کی گئی تحت سرولہ وہ واقعہ ہے جس نے امیر شام کے سمار مقتد کو ختم کر دیا پہنچنے والی تھی کہ لوگ مکمل طریقے کے اہل بیت سے جائے ہو چکے تھے امام حفر کی جناب اخیر کا کچھ جردار شام کے کچھ شہر والے اہل بیت کے نام سے واقع ہو چکے تھے لیکن مختبو کی اختیام میں شاہد جس ستم کے واقعات آئیں جب شام پہنچ کر چکے تھے اہلیمنٹ اقالت کو بھولا چکے تھے امام حسین سیاری کر رہے تھے اپنے کی حاصل اور امام حسین سیاری کر رہے تھے کہ پچاس سال سویل ارسال خدا نے ظالموں کو دیا جس میں انتی رسی کو دراج کر دیا گیا اب وہ حقہ آ چکہ ہے جب آگے بند انتہ مقاتلہ کر اور اب تک انہوں نے کتنے ظالم کی اور اب تک انہوں نے جتنے سازش تیار کی گئے تک ہمیں خاتمہ کر اور یہ خیال کر کے امام حسین اپنی جگہ تیاری کر رہے اور قدشتہ تقریر کا واقعہ جناب قرآن کا واقعہ ہمارے سام میں حقیقت کو دیکھ کرتا کہ امام حسین جب ایک مقلوب کو راجع کے پنجے میں نہیں دیکھ سکتے تو امام حسین نے کس طریقے پر یہ مناظر اپنی آتوں سے دیکھے ہوں گے کہ پوری قومت مسلمہ کو ظلم کے شکنجے میں کتا جا رہا اور ظلم اس چونے سے بندیا گیا تھا جناب آئیشہ کی دعوت کر اس کوئے کے اوپر بٹھایا گیا اور جناب آئیشہ اس کوئے کے اندر گھر گئی اس کوئے کے بھو کو بند کر گیا گیا جناب آئیشہ تک کوئی مکمل طور پر شیوں سے قدم کر دیا گیا یہ جملے ذہن میں رکھیں سن ترپن ہجری میں سیاد کا انتفال ہوتا وہ سیاد کے جس سے زیادہ شیوں کی آپ میں کوئی ظالیم نہیں گھنرا اس لیے کہ صداع میں وہ بتاتے خود اپنے آپ کو بولا فائلات کا بولی دکھایا کرتا تھا شیہ کو پہ جانتا تھا چنانکہ اس نے ایک شیہ کو دون دون کر دون سے نکالا اور قدل عام شیہ یہ جملے ذہن میں رہے تب قوت میں آئے گا کہ کوئی شیہ تھے یا شیہ نہیں تھے ترپن ہجری میں سیاد کا انتقال ہو گیا سیاد جہنم واصل ہو گیا اور ترپن ہجری تک سیاد نے کسی ہی شیہ کو زندہ نہیں چھوڑا تھا اور ترپن سے سن جتر حجری تک سات مزید سال بدرتے ہیں جس میں امیر مادیہ نے کھل کر شیہ کا حضر عام کیا بلکہ غیرے شیہ میں سے بھی جتنے ذرا بھی مقالفت کی آج میں شام کی اس کو بری طریقے سے پچھنا گیا چھوڑا گیا اس کا عدل کیا گیا یہ پورا پورا عرصہ ظلم اور ستم کار چل رہا اور امام حسین پورے عرصے سے اندر کامل سکوت کے بات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا لوگوں نے آ کر کہا کہ جب رسول اللہ ظلم آج کی دنیا کے اندر ایک اتنی جیدہ ناپائدار حقیق ہے کہ اگر کسی پہا جائے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے یا وادے کے ظلام فردی کرنا خناہ سبیرہ ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہیں آگا اور لوگ سوچتے ہیں کہ دور کے اندر حلال اس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان سماغ زندگی سچ بولتا رہے جب کہ رواستوں میں مومن کی دو ہی پہچان بتائی گئی ہے کہ زدق مقار اور حلال ہمیشہ کھائے گا تو حلال خوزی کھائے گا اور ہمیشہ بولے گا تو سچ بولے گا مومن کی پہچان یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن آج انتہائی بردسمتی یہ کہ مومن کو یقین رکھے کہ ہاں سچ بولنا صحیح ہے میں نہیں بولتا لیکن آج سے دور میں کسی مومن سے کہا جائے تو اس کو یقین نہیں آتا اپنے کانوں میں اور سوچتا ہے جب کہ یہ سچ بولنا نہ ممکن ہے لیکن امام کی ہر ایک نے اس سے پہلے سنا ہے اور بار بار سنتے رہتے کہ جب آئی کا جنادہ جا رہا اور آئی کے جنادے کو رضو کے قریب روک کر اس کے اوپر سیروں کی باری سیگر اس وقت امام حسین نے سب روز کا ظاہرہ کیا اور جب کسی نے یہ کہا کہ کہ رسول اللہ اب کلوار نکال کا جہاد شروع کر دیجئے تو یہی جواب کیا کہ ہم اور حاکم شام میں سلو نامہ ہو گیا اور ہم اپنی طرف اس کی محالفت نہیں کریں گے کتنا خشکل ہے امام حسین کے لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا مزار کچھ جنگی نزاد امام حسین کے آن سجاد کا محل سجاد یعنی سجاد لیکن پچاس سجنی میں آکر دیکھئے کہ بھائی کے جنازے پر زیر پر رہے ہیں اور امام افل نے امام حسین نے سجاد سے باہر نہ نکالا کوئی یہ سوچ تکتا ہے کوئی اتراز تکتا ہے جو امام حسین مجھول ہوں دوستوں کی جماعت ساتھ نہ ہوگی لیکن اگر آپ واقع کربلا کو دیکھیں تو کربلا کے مقابلے میں مدینے میں لڑنا آرکان تھا کربلا میں سم سے سم لچکت تیز ہزار بتایا گیا اور مدینے میں سیادہ سے زیادہ پانچ سو کی جماعت بتائی جنہوں نے امام حسین کے راستے کو روڈا تھا تو کربلا میں جو حسین ایک مختبر بھی جماعت لے کر سیز ہزار کی بورت تکر آتا وہی امام تو مدینے کے اندر مدینے بلکہ سستان اور عمر میں جوانی زیادہ ہے جذبات زیادہ ہوتی ہے ایک عام آدمی کے اور کربلا کے اندر جو بھوڑے تھے وہ آج نوجبات محمد حلقیہ کربلا میں لڑنے کے مادی مدینے میں لڑنے مدینے 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 کے اندر مدینے جناب افراد کربلا میں 35 سال کے تھے مدینے میں 22 سال کے مطمئن جوانی ہے پاندار نے لیکن امام کے کہہ کی جائے گی اور کہا امام کے ماننے والے کا یہ کردار کہ اگر قریبی دور سے اپنے سکھے بھائی سے بھائی بھائی تو اس وعدے کو چھوڑنے میں کوئی آت نہیں سمجھ تھا اور بھائی تو وہ کردار اتنے ناظرک موقع کے اوپر جب بھائی جنادے پر سیر کو ساتھے کی خاطر اس سے وعدہ کر لیا جات تو کتنا خضاب ہے ہمارے اور امام کے خضار میں ست بھائی پچاس بھائی سے ست ست چام اور قریب اپنے بیجے کی ولی عیدی کا اعلان کرنے والا تو روایت یہ ہے کہ ست ست بھی ست انتہائی قریب محمد ایک قضار کی تعداد تھی جو مینہ کے اندر جمع ہوئے اور روایت یہ ہے کچھ علماء نے مینہ کے اجتماع کو خرشت حقے کا نام دیا اور کہا کہ امام نے اس وقت ایک مجرد ایک بارٹی کی تشکیل دی اور اس وقت مینہ کے میدار امام نے خطبہ دیا اور یاد رکھو کہ کتنا بار تمہارا فقام ہے اتنا ہی بڑا تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا اور کتنا بڑا کر جائے اتنے زیادہ خطبہ تمہیں برداش کرنا پڑے گی اور اس خطبے تحت دکھرہ کہ قبردار کبھی یہ نہ خطبہ کہ ایمان نا کر بیٹھ کہے تو نجات ہو جائے نہیں تمہیں رسول کی زیرت کی پیروی کرنا ہی بڑے بھی اور رسول کی زیرت تحت بہت کرنا بھی ہوگا اس دور میں امام اپنے شیعوں سے کہہ رہے جبکہ اس دور میں تو ضرورت جاتی کہ ایک شیعہ کو زیادہ سے زیادہ لالت دیا جاتا تاکہ کر کے سکھا دیں امام کا لاکھانی خطبہ لیکن گھڑی کی سوئیہ بسلسل آگے اور ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم ہر مقام پر ہر خطے کو بیان کریں تو ستاور عجری میں امام نے پہلا خدم کے اٹھایا کہ مسجد میں سمان قریبی شیعوں کو جہاں کر دیا گیا اور ان کے سامنے خطبہ دے کر ان کو تیار کر دیا گیا کہ ہم لوگ آنے بہلا ہے جب تمہیں خوربانی دینا پڑے گی ایک ہزار کی مسجد اور کربلا میں زیادہ سے زیادہ تاتات بتائی گئی تو جنہیں امام خطبہ دے رہے امام جنہیں تاریم دے رہے ان کی یہ حالت ہے کہ ایک ہزار ایسے جنہیں امام نے خطبہ بلایا ان میں سے بکل ایک دو پہتالی سمیں ریدان سربلا کے اندر آتے ہیں تو ہمیں جب بھی امام عمل کی بات کرے تو افضلیت دور بات جایا کرتی ہے اور امام تکو نظر انداز کر دیا کرتی ہے تو آن آدمی کرو خیر تکیر ہی جا سب 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 ایجری میں امام سیاد کر رہے اور دوسری طرف ہوا یہ کہ کوپے کا گورنر امیر وادیہ سے انداز ہو جاتی ہے اور امیر وادیہ اس کو کوپے کی گورنری سے مادور کرنے والے اب یہ سرپنا ہے اب یہ چھترائے کہ میں کیا کروں پہنے بہنے ذہن میں خیال یہ آیا کہ کسی طریقے سے امیر وادیہ کے کاملے کوئی ایسا حفظ رکھ دیا جائے جت میں میری جیز آئی صدی ضرور تو یا امیر وادیہ کبھی مجھے اپنے سے دور نہیں کریں گے چنانچہ یہ سیدھے چلے اور یزید کے پاس پہنچے یزید مہابیہ کی اس سی بی کا لگ تھا جتا تعلق حجاب کے بندو قبیلے سے کہ اور اگر اس کی ماں مہابیہ سے نکاح کر کے محل میں آگئی تھی لیکن اس نے کسی مقفی محل کی زندگی محبود نہیں تھی چنانچہ کچھ تاریخوں میں یہ ہے کے یزید کے بلادت کے بولت ہاتھ اپنے بیٹے کو رہن سے نکاح کا اپنے بندوی قبیلے کے اندر بھیج لیا اور کچھ تاریخوں میں ہے کہ خود بھی بیٹے کے ساتھ جان تر رہنے 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 تھا یہ پورا پورا قبیلہ ایسائی پر چند مسلمان گرانے قبیلے کے اندر حوج تھے اور قبیلے کے اندر تطرف سے شراب پھی جاتی تھی یہاں تک شراب پینے والوں میں محشور قریر قریر میں ایک یہ قبیلہ تھا کہ یزید کی افتدائی تعلیم حیثائیوں کے ماحول میں اور شراب کے ماحول کے اندر ہوئی اور افتدائی کے لے جا کر کہہ دیں کہ بات جو بنا پا چکا ہے بات کسی وقت اندر پر کر تک دائی ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت باندار منوک میہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو تو اپنے بات تک مطالبہ کر کہ وہ اپنے بات تجھے ونی عہد بنا دے شراب رسیہ جو اس کے ذہن بات بٹھا دی جائے آنکھیں بند کر کے یقین کر لی سنان کہ یزید نے بات آگ گیا اور قدشتہ تفریر کے اندر غرینہ کے واقعے سے آپ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ معافیہ یزید سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کی خاطر کتنے مقنوں کام کرنے کو تیار ہو جایا کرتا ہر چنانچہ جب یزید نے بڑا اصلاح کیا تو امیر شام راضی تو ہو گیا لیکن راضی ہونے کے بعد کبر آیا اس لیے کہ امیر شام جانتا کہ دو برداشت کر لیا مگر یزید کی ولی اہدید یہ ایسا ایسا قدرناک جڑو ہے اور یہ یزید کی ولی اہدی اتنی غیر متوقع بات ہے کہ امیر مسلمہ اس کو برداشت نہیں کر سکھے گی اور یہ روایت میں ہے کہ جب یزید خلیفہ ونا اور مدینے میں خد لکھا تو مروان بن حکم سے امام حسین کی مدینے کے بادار میں ملافات اسے مدینے سے باہر نکال دیا تو مردان ابن حکم نے جب امام حسین تو یہ جملہ کہا تھا کہ میں آپ کو اس حجورہ لینا چاہتا وہ یہ ہے کہ جزید علی مسلمین بن گیا آپ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نظر ہے تو امام کی دوان تو یہ جملہ لکھلا تھا کہ انہ للہ وانہ الہ راجعون و السلام علی السلام کہ امام نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم اللہ کی رجعہ کردیجے کہ امام حسین جنسی صابر حضی یہ کہ رہی ہے کہ وہ علی اسلام ایسے اسلام کے اوپر میرا سلام تو امیر جان سمجھ گیا کہ اتنی آسانی سے لوگ میرے اس عدم کو قبول نہیں کریں گے اس نے ہر سے دیکھا کہ جسے غدد لو مغیرہ اتنے شعبہ عرب کے تین انتہار افتار عرب میں اس کا شمار ہوتا دیکھا کہ میرے محل میں موجود ہے اور کہ میرے بیٹے نے یہ غائش غائش دیا بتاؤ کہ بیٹے کے غائش کو جس طرح پورا کروں مغیرہ خود جزید کے بھو میں اپنے جملے دلواج امیر شام کر بھو میں آ دیا تو کہا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے عرب میں دوری شہر ایسے ہیں جو خطر نا ایک بکرے کا شہر ہے کوفے کا شہر آپ بکرے شہر زیاد کے حوالے کر دیں ابن زیاد باب اور کوفے شہر بہنے حوالے کر دیں پھر دیکھیں کتنی آخانی تے لوگوں کو یدید کو خلیفہ ہنواتے امیر شہر نے جب سنا تو مغیرہ ابن شعبہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہو کہا کہ ہم جن کوفے کی گورنر چھینی تھی لیکن اب دوبارہ کوفے کا گورنر بن کے جا اور جا کر اب اس کام کو انجام دیں تو تاریخ کو سمیشتے ہوئے اختیار میں گفتگو کی طرف باتیں کہ اب شامعہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی زیاد اپنے اپنی کوششیں شروع کر دی اور امیر کوششیں شروع کر دی وہ کوششیں لگتا جلشتہ تخریر میں آگیا کہ جس طرف پر بیٹھتا تھا اس طرف میں ایک پہلو میں اچرکیوں کی چہلیہ چھپا 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 جب امیر گوابی دنیا سے رکھتا گیا اور یزید کو حاکم شاہ مقرد کر دیا گیا اور پس یہی سے واقعہ سربلا کا آغاز ہوتا واقعہ کردہ 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 مجال میں سنا ہوگا بلکہ پوری زندگی ایک مومن کی گدر جاتی ہے واقعہ کردہ 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 اور ہمارے اہمار واقعہ کردہ 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 ہی تحریر کی تھی اور بات بات تکرہ کیا گا اور ایک نہیں دو نہیں تقریبا امام حسین حسین روایتوں میں کثرت دیوا خیاب ہے کہ اگر امام کے پاس کوئی شاعر آ جاتا تھا تو امام کوئی مرضی یا دو امام حسین کے مالے میں نہ سن لے اور خود اکیلے نہیں سنا کرتے تھی بس روایتوں میں کیا ہے کہ امام کا تمام بھرانا پیس آیا کرتا تھا اور روایتوں میں جن کو شیخ آقاف نے اپنے کتاب ملکال آمار میں اور علامہ مجیدی نے اپنے کتاب جلا اور عیور میں لکھا کہ اتنی شدہ سے گریہ ہوتا تھا کہ خود درام اور پیدانیوں کے گریے کی آمار محسل کے اندر آیا کرتی تھی تو اندہائی شدہ سے ہمارے آئمہ نے باقیہ کلولہ کے تذکرے کو رائع کیا امام باقیہ کے تو وضیعت کے اندر یہ حضور تھا کہ میرے اتخال کے بعد میری اتخال کو صرف اس کام میں خرق کیا جائے کہ ہر سال دنہ کے میدان میں میرے جز کی مجلس معلومیت کا تذکرہ اور بار سوحج ماجب نہیں رہتا جان کا یا حضرت کا حضرت لیکن سیارت کے بارے میں امام نے یہ کہا کہ جان جا رہی ہے تب سیارت پر جاؤ اور کوئی مومن اگر امام کے پاس آتا اور امام کو خلور ہو جاتا کہ یہ خدرت رسکہ ہے اور میرے جد کی سیارت کی نہیں گیا ہمیں ہمیں حکم دیا گیا اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ پچاس سال سال دجمنوں نے اہل بیت کے نام کو اسلام سے لکھا دیتی واقعہ سال میں جو بظاہر سب مہروں کا چند دھرتے کا واقعہ سال اس چند دھرتے کے واقعہ سال کی دجمنوں کی محلت پر پانی پھیر دیا نہ صرف یہ گزشت پچاس سال کی بلکہ اس کے مات میں لاکھوں سال تک جتنی کوشش کی جاتی رہے گی یہ واقعہ کربلا جب تک زندہ رہے گا خود ہوا تک دجمنوں کی ہر پازش لا کام رہے گی لیکن ضروری یہ ہے کہ کربلا کی جوزیات ہمارے ہمارے کام نے پیش کی ہے تو واقعہ کربلا کو آج اس نقطہ مدر سے دیکھ جلے اب جتنا وقت رہ گیا اس میں کوشش کریں کہ واقعہ کربلا مکموے صریعت سے آت بچے اکھائیس رجب سات سات حجی کو حضیان مدینہ سے روانہ ہوتے اور اس سے پہلے جو اکھائیس داخل ہوتے اور امام کے مسکے میں داخل ہونے کے خبر آگی میں مسکہ مسکے کا جو امیر مہادیہ کی طرف مقرر ہو مسکے کو چھول کر جلا گیا امام تین شہابان سے آج دل حجہ تک مسکے کے اندر مقیم رہے جی اور جس امام مدینہ سے لکھن رہے اس صبح حالت خواب میں امام کی ملاقات اپنے لعنہ پیغمبر اسلام سے ہو چکی تھی اور وہ سوام تر پیغمبر اسلام امام کو بتا چکے جو کر میں ہونے والی تھی مدینہ سے شروع ہوتا ہے سواری سواری سرین بات کرنے معلوم ہوتی کہ مدینہ کے اندر بھی جب امام نے مکہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو امام کے دوستوں تک نے مقابل مکہ سے بھی جب امام نے رفقت ہونے کا ارادہ کیا تو عبداللہ اتنے افراد اور عبداللہ انہیں جا اور یاد کیسی عقیقیوں نے آکر امام کو مجھورہ دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر آج کے دور میں لوگ بنائے امام کو مجھورے دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ طرح امام کو سیاست بھائی جا رہی تھی لوگ میں رہے جئے کہ مولا مدینہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے مولا حقہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے یہاں آپ کے دوست زیادہ ہیں یہاں آپ کے جانے وارد زیادہ ہے اگر ایتا ہی آپ کو جانا ہے تو یعن کی طرف نکل جائے وہاں جان عجرے کا امکان ہو جائے گا امام کو سیاست بھائی جا رہی تھی اور وہی مناظر آرد امام کو سیاست بھائی چاہیے امام کو حکومت چلانا چاہیے امام کو دنیا کی بڑی چاہیے وہ بے گنا جرغمالی جنگی ماؤں ان کا خیال نہ ہوگا جتنا ہمیں ان دی صلاح جرغمالیوں کا خیال ہے اور ہم بیت نائبان امام کو مشورہ دے رہے ہیں ہم نائب امام کے خواہر باہر کر رہے ہیں کہ آپ نائب امام ہیں لیکن امام کے حصول پر عمل نہ بلکہ اخوان متحدہ کے بنائے بے حصول کے اوپر عمل کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں نے ہمیزہ تو یہ مجھولے افتیار کیا ہے اور امام کو بھی یہ مجھولے دیئے گئے لیکن امام نے تمام لوگوں کے مجھولے کو بگرا یہ بتا دیا کہ امام کسی سے مجھولے کا مجھولے نہیں ہوتا اس کا کام یہ ہے کہ شرکیت کے مطابق حکم سے اور اسی حکم کی لوگوں سے مابضی کروائے چاہے لوگ مابضی کریں یا نہ کریں آج دل جب آجیوں کا حجوم ہو جب کبھی موقع ملے تو میری آجیوں کے حجوم کے دوران امام پر حملہ کر امام کو شہید کر دینا اور اسی کو کی جا رہی تھی کہ اگر امام کسی وجہ سے مکھے سے لکھر آئے تو ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے خوابوں سے لکھر کچھ ایسے مقلت غومینین کا نام استعمال کرتے ہوئے امام کو خطے سے جن غومینین کو پتا خط نہیں تھا کہ ہماری طرف پھر امام خط لکھا گیا یمین کچھ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں لیکن جدید تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ کوفے والوں کا نام اخت لکھے ہوئے آنکھے میں شام کی طرف سے خط لکھے جائے تا کہ امام اگر مقلے میں رہے کبھی ہمارا حق حاصل ہو جائے اور اگر مقلے میں نہ رہے تو امام مقلے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں نہ چلے جائیں کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائیں بلکہ مقلے نکل کر خوبے کی طرف آئیں جہاں پر امام پر قابو پالیں اور امام کو یہ حقیقت بتا لیکن امام مطلعہ سے الہی کے طرح حرکت کرتا ہے جس طرح امیر المومنین کو پتا ہے کہ آج مسجد میں جانا خطرنا ہے لیکن حکم الہی ہے امام جائے مسجد کی طرف تو امام کو معلوم کہ خوبے باروں سے درب آنے والے کتنے خط ادلین اور کتنے خط نقلی ہیں لیکن پھر بھی حکم الہی یہی ساتھ کہ امام اس کے مطابق پاہل کریں سنانچہ آج دلجیہ کو امام آج کو چھوڑ کر آج کو عمرے میں تبدیل اور امام کی ملاقات جب حرد لسکر تھی ہوئی تو عجیب حالت میں ہوئی یہ واقعات آپ نے سنے ہوگے کہ حرد امام لسکر زیادہ تھا امام نے حرد تب لسکر کو جہاں تک دھوڑوں کھ پھانی پھلایا تھا اور پہلی محرم کو حرد ملاقات ہوئی تھی اور جانے کربلا میں ہوئی تھی اور سکر محرم کو جب لسکر یزید کو چونسا امام کی طرف آیا تھا تو امام نے حرد نجیب جملہ کہا تھا لیکن امام کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے کچھ جب نے بڑا بھاری بھوڑ اٹھایا تھا تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جب نہ رسول اللہ یہ ہاتھ کے بابا کے لائچے جو اوپر یہ گھوڑیوں کے نشانات یہ وزر کے اتھانے کے نشانات کہتے تو مطلبہ جواب دیا تھا چوتے امام نے کہ میرے بابا کا امام قریبہ جسا کہ ہر رسول ہزار نواز پڑا کرتے تھے اور نواز کے دوران میں جب کبھی وقت ملتا تھا میرے بابا یہ دینے والے نے دیا ایک آج کے دینے والے ہوتے ہیں کہ دینے ریجسر رکھتے جاتے ہیں نام پتا پالی تنام دادا کا نام دادی تنام پورے پانٹان کا سجرہ رفق رکھا جاتا ہے سب مجھگر سے کچھ دیا جاتا اور ایک امام کے امام دے رہا اگر امام ہمارے پات آگئے ہم اس وقت انتہائی خوش بھی ہیں انتہائی شرمندہ بھی ہیں خوش بات 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 آگئے شرمندگی بات 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 جب ہمارے دشمن پر آگئے ہم نے تمہیں اتنا پھلایا کہ تمہارے جانور تک تراغ ہو گئے اور آج تم دوست بن کے آ رہے ہم تمہیں عقا کرنے کے حاب نہیں رہے کتنا مشکل ہے امام کیسے سفی شریری جملہ کہنا جس تمہار زندگی صحابت میں گدری ہے اور امام نے کس طریقے پر جیس کو رب کیا ہوگا کہ میمان آ رہا ہے جب وہ میمان ججمن تھا تو تو ہم اس کے فاتل کرنے کے فاتل لیکن آج دھوٹ بن کے آرہا تو میرا مولا اس میں زیاد کوفے کی جام خدد میں روزان تفریر کرتا خاص طور پر اس کی تین مہرم کی تفریر تعالیقوں میں لکھتی ہے تین مہرم کو جمعے کا شنگ اور اس نے تین مہرم کو جمعے کے دن کوفے کی جام مزید میں انتہائی جذباتی اور جوشیری کا خیر کی تھی جس کی وجہ سے لوگ ایک ہزاروں کی تعداد میں سمجھ ہو گئی اور کہ آپ علی مہرم جدید کی طرف سے باقیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جائیں گے اور تین مہرم کو اس سیاد کی تفریر سے نسیدے تاریبوں یہ معلوم ہوتا کہ سات مہرم سے لے دس مہرم آجوں سے روگانہ پانی لانے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ وصلہ سے ہیاری کہ ہر کوشش ناکام ہو گئی سات مہرم کو پانی بن کیا گیا آج مہرم کے پانے میں بھوائیت کیا ہے کہ مہرم کو پہلی پانی لانے کر تھا اور آدمی تاریب کی شب کو پہلے گرہ حمدانی کو بھیجا گیا پانی لانے کے لئے گرہ حمدانی پانی لانے لانے لیکن جب بھرے کھرارے پہنچے تو دجمالوں کی بھول سے حاملہ کر دیا اور اس کے بھرے 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 دیا کہ بھرے حمدانی کی مدد کرے اور بھرے پانی لیکن جب پانی سیمے کے اندر پانی گیا پانی 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 کو آسل لگا گیا اس کی پانی نو بھرنا کچھ عزی آپ کی آس کردی کے مرمان میں ایک دعوان خود کر دیکھ لیں اندازہ ہو جائے تھا کہ کتنی میند کو عجبت کا خواہ ہے اور حضرت عفاظ آپ مہرم کو ایک دعوان خودا نو مہرم کو پانچ ہوئے حضرت عفاظ میں خودے اور بیوایت یہ ہے کہ جب پہلا خودا اور پانی نکلنے کے خریب ہوا ہمارے ساتھ کی بہت آگے ہاں اور آنے کے بعد اس دعوان کو خرد کر دیا امام حسین نے حضرت عفاظ کو منع کیا یہ دعوان یا نہ کرنا اس لیے کہ ہم فہت رہی کرنا چاہتے ہیں دودھرا کواہ خودو دودھرا کواہ خودا پانی نکلنے کے خریب ہوا دودھے گوے پانچ ہوئے حضرت عفاظ میں ایک خودے دے ان واقعات کو سنے اور پڑھے کو انکالا ہوگا حضرت عفاظ تک مہرم کو سم سے شدید کیا حضرت عفاظ کی ہونا چاہیئے تھی اس لیے کہ پانچ ہوئے کا خودنا اور چنسی روی جو پہل میں خودنا اتنا آسان کام نہیں اور کتنا سمس ہے حضرت عفاظ کو اپنے مخار اور کتنی اطاعت جناب کا جزمہ ہے حضرت عفاظ میں جو پورا کام مکمل کرتے ہیں ایک مکمل کواہ خودنے ہیں اور اس لیے کہ میں آپ کو خودنے میں آتی ہے کون ہے کیونکہ میرے کناہ کے حسنے پر پانچ کچھے گا لیکن اگر میں نے خوضہ کا حکم ہوا کہ آپ کچھ سوہ کلوات کو نہ نکالنا اور حضرت عفاظ نے اپنی سوہ پہلے کو نگر اجاز کر دیا دوسرا کوہ کھوڑنے میں لگ جائے دوسرا کوہ کھوڑا چوتھا کوہ کھوڑا پانچوہ کھوڑا اور پانچوہ کھوڑ کے پاس یہی سنو کیا گیا تو کس جمعہ میں ہوتین نے بھنا کر دیا کہ پاس اب اس رواق پانی کی وزید کوشش پر کر دیا حضرت عباد کی صحیح شجاہ پر لگا یہ بھی وقت ہو کرتا ہے جب آپ ان واقعات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے گفتگو گرسوں نے اب اس کے بعد نو محرم کی اثر آتی ہے اور اس محرم پر حضرت عباد کا صدار بیدان سکلہ میں صحیح زہن کے صدار اور کہاں حضرت عباد کا کہاں مرتبہ ہے حضرت عباد کا ہم تو کیونکہ صحیح کردے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جب محرم کو حضرت ملو جب اہر کو ایک جہاں جہاں حصہ لیا ہم کی حضرت کو پا لیا لیکن جو محرم پر حضرت عباد کی حضرت عباد مجھر آتے ہیں اور کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ چیز زہن میں رکھتے ہوئے جہاں ہاتھ اہباد کے حاضر خادمی میں شابی نہیں ہے وہ خادمی کے ذروح کے حضرت عباد اس کے ساتھ کہاں دے امام کا اتنا شباب اس کے حاضر کبھا خابو کا اتنا شباب حضرت عباد میں یہی تو وجہ تھی یہ عربی بہت پڑے شائع ہے شیخ اور فراغ بہت رہے ہونے مرتیوں شہیں ہیں پہتر ہوا حضرت عباد کی شان میں ایک مرتیہ خادم شابہ نے یہ واقعہ لیتا ہے کہ حضرت عباد کی شان میں ہونے یہ مرتیہ خادم تو مردیہ پر سیار ہو گیا لیکن اس مردیہ سنے سے دوران پتا نہیں کیا سیاری ہوئی کیونکہ ایسا متنا مردیہ کے اندر رکھ لائے کہ جب پاس نے انہوں میں دیکھا تو ان کے دن نے جوارہ نہیں کیا کہ مردیہ کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا ہے اس لیے جو مردیہ کے سہلے مکر حضرت یا فاس کی تو تاریف ہو رہی تھی لیکن حضرت امام حسین کے بارے میں چھوڑا سا گھنٹا پہلو رکھا تھا وہ شیئر پہلا یہ تھا کہ یومہ عبال قدل استجارہ پہل ہوڈا وشمد بن قدر حجاج نسان بہو یہ یومہ عاشر کا دل وہ دین تھا کہ عبال قدل استجارہ پہل ہوڈا کہ خود امام حضرت عباد کی بنا کے اندر موجود تھے یہ فکرہ تو لنکھا ہے وہ لیکن بارے میں حضرت عباد کی بنا ہوڑا کہ امام اور حضرت عباد کی بنا ہوڑا تو ان کے بعد انہوں نے وہ بھرتیات بھی نہیں پڑا یہاں پہلو کہتے تھے کہ ہم کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے حردیہ لکھ رہے ہیں وہ حردیہ کہا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ حردیہ میں نہیں سنا پتتا روایت یہ ہے کہ اطراض کو اطالی ندین میں افقاد نے دیکھا کہ ترمیلہ اے خودہ کی گلیوں میں وہ بھوڑ رہے ہیں اور حضرت عباد کے روضے میں ساخل ہوئے جب حضرت عباد کے روضے میں ساخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین بھی ہم نے بھائی کے روضے کی زیارت کو آئیں اور حضرت عباد کی ذریقے سرانے بنے ہوئے حضرت عباد کی زیارت پر رہنے اور زیارت پر رہنے میں مراد امام حسین نے یہی مرسیہ پڑھنا شروع کر دیا اور آرکھ پر یہ پہلا چیونس شیئر دورانا شروع کر دیا کہ جو ہوں گا ابھی پر رہنے اس دشارت میں سکتا آرکھوں کے دن حسین نے اب الخبر کی پناہ کو عادل کیا تھا آرکھ پھلی اگلے دن امام حسین نے جا کر شیخ کو یہ واقعہ تنایا تو شیخ اس دشارت میں خریشان ہو گئے تنانے والا رابی آتے اور امام کو باہریا تنا رہا آپ کے جب امام آئے تو وہ امام ہی ہوتا روایت یہ ہے کہ اگلی رات کو دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ امام میرے گھر میں آئے اور کسی مرسیہ کا یہی جولہ پرسے ہونے آئے اور آخر کہتے ہیں کہ شیخ تونے نے آئی تھی رسا میں جب یہ مرسیہ ساہتا تو آپ اس لوگوں کو فردر کیوں نہیں سنا کر انہوں نے آپوں کو جو کیا رکی جو بھولا جس کے پہلے مزرے میں جو کہ آپ کی زند کا پہلی ہتلتا ہے تو یہ میں اس مزرے کو نہیں سنا کروں امام جتا فدکار میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کل سے اس مزرے کو لوگوں نے سامنے خوف مزرے کے حقیقت جو جہاں پورا جہی حالت دی کہ میں اپنے بھائی کی پناہ میں کہا مجھے بھائیت آیا کر حضرت عقیق نے وقت امام جتا ہے جو ہماندر کرمہ جو ہماندر کرمہ تجھے رہے کہ مجھے بڑی تعالق اور حرود عقیق کے پہلے تو سام مہرم کی صورتیں آتی ہیں حضرت عقیق تب در اکران اتحان ہوتا ہے حضرت عقیق تب در اکران یہ ہوتا ہے کہ حضرت عقیق قدد دے جاتے جاؤ اور ایک راج کی مولت مان کے آؤ حضرت عقیق قددد دے ہوسیتر حضرت عقیق ہوتے کہ ہمیں ایک راج کی مولت دے دو شاید ہم نے کوئی غیر منت کا انسانہ کر دکھے جس کی تلوار اس کے سامنے ہو اور اس کے ہاتھوں میں تلوار چلا کر دے اور اس سے یہ سا جائے کہ تلوار کو ہر چڑھاؤ بلکہ دجمنٹی بھولت کو طلب کر کے آ جاؤ اور اس پر امتحار سے گدرے اور اس کی ہاتھ آشور کی رات آ دے یہ شبہ آشور حقید قریبے سے امام کے ساتھیوں نے گداری ایک آری راتیں ہوتی ہیں جو امام کا ہاتھا کرتے ہوئے گدرتی اور اس امام کے ساتھیوں کی رات ہے جو امام کے ساتھ گدرت رہی اب جب آپ دے گئے کہ امام کے ساتھیوں نے تمام راج چکرداری میں گزاری راج کی افتدہ میں امام نے اپنے ساتھیوں کو بلائیا اور ان سے اپنی بیت و ناثر جانے کی اجازت شیدی لیکن لوہران کی مجالی میں سکرد سے آتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں مارا ہوایت یہ ہے کہ ایک ساتھی نے بھی امام کو اطلب نہیں چھوڑا اور مہدانے کفرانے دو مہرمان سے جتنے آدمی آئے تھے دف مہرمان کا ساتھے ساتھے باقی رہے تک دیس صحابی کے جو دف مہرمان کو جب ان کے سیجے کو بے افتاد کیا گیا تھا تو امام کے اخلاق اجازت دے کر آنے بیٹے کو رہا کروانے کیلئے چلے جائے تھے ان کے علاوہ کسی شخص نے دف مہرمان کے دن تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک اور صحابی کے بارے میں واقعہ ملتا دف مہرمان کو کچھ امام نے گھوڑے پر بکھاتا مختصر کر دیا تھا کہ جاؤں اور جاؤں پر لوگوں کو بتانا کے میرانے قدلہ میں ہمارے اوپر جاں گزری اور سبری میں ان صحابی سے بہت ساری روایتیں کفرانے کے بارے میں جیئے تو بارہ دن سو کے علاوہ جو امام کی خصوصی اتاغت سکھ گئے دار سب شب آجور کی دن میں اپنی جنا کو نہیں چھوڑا اور سارے کے سارے امام کے ساتھ اور جب سب آجور آگئی امام اپنے ساتھوں کا امتحان دے چکے تو اس کے بعد خیموں کی قدیب کو تقدیل کیا گیا چین طرف خیموں کے سیروں کے زمیان خیموں کو لگایا گیا اور چونکی طرف خیموں کو کھوڑا ہے آپ کے بجمع سکھے سے حملہ کر دیں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس قرقہ میں آج پر آج لگا چی گئی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آجور کے دن جب یہ آج شروع ہوا تو اس قرقہ میں آگ لگائی گئی لیکن حلمان کا خارج یہی کہنا کہ یہ آگ دو رکھا لگائی گئی ایک حلمان خرطہ کو شب آجور آگ لگنیوں سے بھر دا آگ لگائی گئی اور پیٹھے جسے سن کو سلمن سے محفوظ کر لیا گیا اور سلمن آئی ہونے لگی تمام آج گدری اس حالت میں گدری کہ جس طرح شہد کی مقیوں کے شہد کی مقی کے ستیز میں سلمنان کی آواز آتی ہے اس طرح امام کے باقیوں کے حیموں کے سنقی اور تحریف کی آوازیں پلند ہو رہی تھی سبحان عربی الہدی میں انہی آوازوں میں تمام شب آجور گدری اور شب آجور پھر روایت یہ ہے کہ جب یہاں کی شدرت میں اضافہ ہوا تھا تو خود ہوا امام حسین نے پرنمہ پھر حضرت یا خال کو حکم دیا تھا کہ ایک گواہ پھوڑا جائے اور شب آجور پھر حضرت یا خواہ پھوڑا تھا لیکن مجھے گئی یہاں تک کہ آجور کی راست مچ ہو گئی اور آجور کا دن نمودار ہو گیا آجور کی صبح آتی ہے اور صبح سے شام تک ہواقیات اپنے قطرت بجالی سے بڑھنے ہوں گے اور بجالی سے بڑھنے ہوں گے کتابوں میں نظر سے گودھرے ہوں گے ہم دور سے مختبر اختیار کے بات ہے میں واقیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگووں پر مختبر جواب کو دیکھتے ہوئے اختیار کا کتلاتے ہیں پہرحال آجور کو ایک کو ناغ اور نواز کے بعد پھر بھی بائیت یہ ہے کہ پہنگوہ پھر سب بچوں کی بیاد کے شدہ کھڑ گئے تین دن کی بیاد کا جملہ سننا آسان ہے لیکن وہاں دیکھیں کہ بار بار کتنی امامیت کو جیجے کی گواہ کھڑوانے کی صرف کتنی ہے تاکہ بچوں کی بیاد بجائے بانتازہ ہوتا کہ کس طرح سے بلک بلک کے بچے رو رہے ہوں گے اور بیاد کے شدہ کی وجہ سے اور دو امام راتوں کی کیا حالت ہوگی یہاں کر کے آجور کے دنے پھر حضر نے اپنے پھارت نے کوہ ہوتا اور روایت یہ ہے جو سوئے کے اندر سیتنا پانے نکل آیا کہ حضر نے سکینہ نے چھوٹی سی بھائیت کو بھرا اور ان چھوٹی سی بھائیت کو لے تک چلی حضر نے سکینہ جب چلی تو چھوٹے چھوٹے بچے دو سال کے تین سال کے ایک بار کے تین سال کے بچے سامنے رہے تھے مہارای غیرہ پر قیمار کی غیر پر دیری بھی جنار کے سیدی سمجھ لے کے آج اگر بڑی کہ اپنی پیان بجانے سے پہلے ماتون چوندی چوندے ماتونوں کی پیان کو بجایا جائے گا لیکن جب تیزی سے چلی تو قبلہ اے الہی قیمے کی خناف کے اندر قیمے کی رسی کے اندر باہر کھل جا حضرت سکینہ میدان سربلا پر رکھا کر جرتی ہے اور قمار پانی کی مرد بھی میدان سربلا سے اوپر پہل جائی جب آجور کے دن کمار کھوڑا ہے اور اب حضرت سربلا پانی کی محنت کا حضرت سربلا پانی کی خنافوں نے ہاں ہے سامنے پیش کیا اب روایت یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی بہت لوگوں کے ذہنی حقیبت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ اپنی آدمی یا بہتر آدمی روزتے ہیں آج گھر پانی ہوگا ہوتا ہے متنی بہابلی ہے اور انہی تفقیل سے لڑے جب ہی تفقیل سے گھر پانی بتاتے ہیں اس کے لئے لوگوں کہتے ہیں کہ 20 دن ہونا چاہیے آج گھر کی رہائی میں تو ہر آدمی لڑے اور انہی بہابلی سے لڑے کیا ہوں نہیں آتا تو حقیبت یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میدانِ قرآلہ میں سوٹ لیکن ایک جنگ مخلوقہ ہوئی اور ایک انفراضی جنگ اب میدانِ قرآلہ میں کتنے آپ پاس کو اتنے افراد ہے پہتر کی تعداد کے بارے میں تو تقریباً اتفاہ ہے کہ یہ تعداد یادوں کی بھی غلط نہیں کا نفیجہ اور کیا سکھیں کہ پہتر امام کے سعافیوں کی تعداد ہے اتھارا سعافی حاکم کی لوگوں کی تعداد لگنے سے لیتاً ایک تو پیتالیف سر کی تعداد علمہ بھیان کرتے ہیں پاسوے امام کے روایت میں یہ ہے کہ سو پیادے تھے اور پیتالیف سر سے کل ایک کو پیتالیف کی تعداد اور جب جب شروع تو ایک یا دو آدمی افتدہ میں خائف ہوا دو آدمی لکھلے امام کے لشکر تھے سامنے کے لشکر سے فقط دو آدمی ہیں لیکن اس سے پہلے امام جو گھوڑے پڑھتے ہیں لشکر کی نگرانی کر رہے تھے ایک آدمہ آخری کوشش کے طور پر گھوڑے سے اُتر دیں امام کے اوپر خوار ہوتے ہیں اور ایک آخری خطبہ دیتے ہیں اور گو کہ یہاں خون آمن کی علامت اور دھولا جنگ کی علامت امام نے خطبہ دیا تبھی جانبہ کو تبدیل کر دیا تاکہ جنگ کا کوئی پہلو ذہنوں کے اندر باقے نہ رہنے پاس لیکن جب امام کے خطبے کے جواب ہیں عمر سعید نے فضلہ اپنے شاہر کے اندر تیر لگایا اور یہ سہتے ہوئے تیر کو جھوڑا کہ اے تری بہت جانبہ جبا رہنا سب سے پہلا کیا میں نے دواسے رسول کے حسن سے چلایا تو اب جنگ نافذیر ہو گئی اور امام جنگ کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اسلام نے ایک بنیادی حکم ہے کہ دیکھو چتنا ہو سکے ہر مقابل پر اپنے آپ کو بیچا راؤ حلا سکے لیکن جنگ غالب کا صرف حصے بڑھ جائے اور تم مظلوم بڑھ جاؤ تو قبردار جس طرح کے مظلوم لگلو جس طرح کے مظلوم یہ سہر بطریان ہوتے ہیں کہ آسماؤں لڑکا سے اپنی گردن کو پیش کر دیا نہیں جتنا مقابلہ کرتے ہو وہاں مقابلہ کرو تمہیں بتائے کہ ناکامی وہ خلدر لیکن کبھی یہاں کرو کہ آسماؤں پانچو دشمن کے سامنے ساتھ ہو کیونکہ ایسے ہی مظلوموں نے رانیوں کو موقع دیا ہے کہ وہاں اپنے ظلم میں اضافہ کرے بلکہ جتنا ہوتا ہے اتنا مقابلہ کرو اور امام اس مقابلے کے لیے تیار ہو گئے سنا سے خرموں کے پیچھے آم لگائی گئے اور اس خرموں کے پیچھے آم لگائی گئی تاکہ پیچھے حملہ نہ ہو سکے تو روایت میں یہ ہے کہ اس خرم شیفر میں یہ مندر دیتا اور ایک طرح خواہ امام کو دیکھتے ہوئے یہ خرم کی خواہ سے خرمہ نکلتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے جہنلو کی آم سے پہلے ہی اپنے لئے آپ کو تیار دیا اور اب خرمے کے بعد بھی ایسی ہی آج کے اندر جاؤ گے روایت یہ ہے کہ کہ شیفر کی گردن کے اوپر اگر وہ اپنا تیر چھوڑے تو شیفر وہیے پہ حراب ہو جاتا اور خدر اتنے ہوتیجہ نے سوان میں تیر لگایا اور شیفر کی زردن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑنا چاہے لیکنے امام کی طرف دے گا اور امام نے منع کیا کہ بہتنار شمسط کے پہل سامنے سے نہ ہو ہم پہل کرنے کا احتیاط تمہیں نہیں دیتے شیفر جائے پر کچھوں اپنوں نے خواہ لیکن امام نے اس مطبعہ پانا کر رہے اور اس مطبع کا شیفر کے حوالے سے سجیب بات یاد آئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی نہیں ترین یہ بات ہیں جتنے بھومنین اکرام کوئی اہمیت نہیں دے دیتے ہیں نو بہرم بھی جائد واقعہ جو رہے گیا آسمائے پرسلگوں میں وہ نو بہرم کا بات آیا یہ ہے کہ شیفر جوشل کا تعلق بنین کلاب سے تھا اور بنین کلاب سے امب بنین کو بھی تاتھو تھا inen کلاب جیناب اکرام جیناب اکرام کلاب عضوؑ اکرامنین نے شاہر اپنے بیٹوں کے بیٹے تھے ہرراںwwww ایک بنام اللہ منوس لمحار chapah ایک بنام حوال حکار نے اکرام کلاب عضوؑ ابب عُبہ بگر اس نے خرید جناب اکرام حضرت عثمان خریدت کے دوسرے بھائی اور اگر وزنو منوسحمپج نے خور رکھیا تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھیں تو بتایا تھا میں جو رومنین نے کی نام میلے کنسے ناموں پر رکھے اور عثمان جب نے مطبوب پیغمبر اسلام کیریتا ہے بڑے صحابی تھے کہ جب انہوں نے انتخاب ہوا تھا تو پیغمبر اسلام کو باہر اپنی نگل آتی ہے پوری صحابیت میں کہ پیغمبر اسلام حیر پر خیر دی اور حیر کو ضمن کرنے سے پہلے حیر کی بیشانی کو ہوتا دیا تھا اور یہ حکم چاری کیا تھا کہ آج میرے بھائی کا انتخاب ہو گیا اور جنہوں نے بقی میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی قبر بنائی تھی اور حکم چاری کر دیا تھا کہ میرے خاندان کا جو شخ مارا جائے وہ عثمان کی قبر کے پہلوں میں ضمن کیا جائے اس لیے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے یہاں تک یہ پیغمبر کے بیجے جناب سے ابراہیل سے انتخاب ہوا تھا تو پیغمبر نے اپنے بیجے کو بھی عثمان کے پہلوں میں ضمن کیا تھا اور یہ دیکھ کو ضمن کیا تھا کہ حفیدہ ججا کے پہلوں میں آرام سے سوچتا کہہ لے اپنے ہم نے خاند پڑے صحابی سے عمیر الگمہین کے اور بھی عثمان سے اسی طرح حلقہ جہو قدر ایک تو وہ ماروک حلقہ جہو قدر ہیں ایک اور عمیر الگمہین کے بڑے ہی گہنے اور غریبی صحابی سے تو مہارا یہ جاہ بھائی عمال بلین کے بیٹے ہیں شمر جوشہ نے پاندواہ آتا ہے خیام میں ہوتا ہی نہیں سے بڑی اور آواز لگاتا ہے کہ بہلے آنجی کہاں ہے عرقوں میں یہ طریقہ کہ قبیلے کی ہر عارت کو بہل بنجا جاتا تھا آجی پہ جبار سے اس کی اولاد آنجے پہلاتی اور قبیلے کے ہر عارت کو خائل بنجا جاتا تھا اور اس کی اولاد قدیجہ پہلاتی جب شمر میں یہ آواز لگائے کہ ایک مطبعہ حضرت عقاق نے پہچان دیا حضرت جعفر نے پہچان دیا حضرت عقبان نے پہچان دیا حضرت عقبان نے پہچان دیا لیکن کوئی اپنے مقابل سے نہیں کھڑا ہوا جب شمر میں خدا آ رہا ہے جب شمر میں امام آ رہا ہے اب اس کی آغاق سننے کے لئے جائے تو شیخ عقبان سے قومی بلکار عقبان نے صحیح جملہ لکھتے ہیں امام نے اتحاندو کا حضرت عقبان کو دے گا اور دیلنے کے بعد جاہا ہے کہ اے میرے بھائی عقب یقینہ وہ عقبان ہے وہ عقبال قدر ہے لیکن ہے تو تمہارا بھولتا رشتدار اور تمہیں بدا نہیں کہ اس رشتدار کا دوسرے رشتدار کو اور کتنا ہوتا ہے جب اس نے تمہیں بھولایا تو کتنا ہی بس کریں جب کو اپنے رشتداری کا تقالی چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے جدید سے عقبان کے بھولتے آیا حضرت جب آپ بات سننے اور کہتے ہیں کہ میرے لیے تو عقبان لائے لیکن فاطمہ کے بیٹے کے لئے تو عمر نے یہی جواب کیا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے تو تو خریف پر شبالے بھی لگا نہیں ملے گی حضرت جب آپ بات اپنے رشتداری کے حق و اطلاع بلد کر رہے لیکن جو کہ دور کا رشتہ اور کتنے دور کا رشتہ کہ دوروں کا تعلق ہے اپنے رشتہ ہے تو عمام اسنی ہی انجل کرنا رہے تو عمام کے اس مادنے والے بجائی فرق ہوتا کہ اپنے خرابہ میں رہنے والے خوطی کو دن راق سے باہر رکھیں اپنے خریبی پوری رشتدار کو دن راق تعلیم پہنچا کر رہے خود رائے جو آرام میں بیٹا رشتدار کو خطیبت میں توقع دیتے اور سبھی غلط کروں کی خبر آنے امام کے تو یہ حالت کہ اگر شمر جائے کا رشتدار آرہا ہے جو باجب و فرق ہے اپنی امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی احید جا کر اس کی بات کو سنو کہ ہمارا غومی رشتدار اور غومی پروسی کتنے بھی صلوق کا مصحب نہیں کتنے صلوق کا مصحب امام نے شمر کو خراب دیا تھا اگر تو اس بات کے لئے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کو شمر جائدے ہیں تو ہمیں ساوا جاتا ہے لیکن کبھی پلٹ کر نہیں دیتے کہ ہم کو اپنے اصطلوق نہیں کرنے جو شمر کے پاس دیا جاتا ہے ہم تو اپنے اصطلوق و فاضلہ شمر سے بستر سمجھتے ہیں جب ہمارا صلوق اس کے پاس ایسا بھاراج کتھ و آنم حافظ اور کتھ و آنم کے آنے کے بات جب شمر جائے کا شف نشانے میں آیا تو امام نے اس کو مدرانداز کہا دیا جنگ کا آغاز ہوا اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو ہوایت یہ ہے کہ پہلے جمعہ کی طرف سے دو آدمی نکلیں محابلہ کرنے کے لئے اور وہ دو آدمی اپنے حالیت رواغیوں کو ساتھ دیتے ہیں تو ایک ہمارا ہم نے پہلے حکم دیا کہ پورا 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 نسلہ اصطلوق حملہ کر دے تو آنچہ پہلا حملہ ہوا جتے تاریخ میں حملہ پورا جا جاتا اس کے نتیجے میں پچاس کے قریب جمعہ کے حضرت صحابی کو وہی انتقال کر گئے وہ پتر کی فوج تھی اور ان کے بجاہ آدمی اکتار پہلے ہی وقت میں شہادت کے رضوے پر فائد ہو گئے اس حملہ سولہ کے بعد تو تقریباً آج سے نو بجے کے درمیات ہوا ہوگا کہ بسید صحابی جمعہ کے پاس رہے گئے اور یہ بسید صحابیوں میں سے بھی اکتریت بارہ بجے سے پہلے شہید ہو جائی تھی چنانکہ کل آج کے دن صحابی ہیں جو بارہ بجے سے لے گا تقریباً سین یا سوڑے سین وجہ تو اکتریت پہلے حملے میں شہید ہو گئی تھی اور دوسرا حملہ کیا گیا جس میں اکتریت بارہ شہید ہو گئی تو بہت بھی مختصر سے صحابیوں کو موقع دینا کا حملے پاہنے جن کرنے کا ورنہ اکتریت تو اسی حملوں کے اندر شہید ہو گئی تھی جو بہت ہوا کا اچانک حملے کی یہ تھی واقعہ اکتریت کا حملہ ہوتا اور اس وقت میں کسی وہ غریب بات ہوتی ہے برائے آلانی امان کے لجتے سے نکلتے ہیں اور جسید انہوں نے رامانی سور کے خمانے ساتھ کا نکلتا دونوں نے سانتبہ ایک خمان پر جمع ہو گئے برائے آلانی کی بارے میں کہا جاتا کہ آئیمان کو کھولتا ان سے زیادہ عبادت کرنے والا بول نہیں گزرا ایک بلکہ تیس تیس اور چاریس چاریس ساتھ اتنا جاتا کہ یہ ایشاعت سے حضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے سلام رات عبادتِ الہی میں کھڑے ہو کر جات کر گزار گیا کرتے تھے جتنا محضرت صحابی جب مہدان سغلہ نے پہنچا کہ سانتبہ جزید انہوں نے باہل کو دیکھا اور کہا کہ اے جزید انہوں نے آخر ایسا کہا کہ ہم اور تم مباہلہ کرنے یہ مباہلہ جو آپ سے پناہ ہو گا کہ نور سے حجام کو ہمیں باہلہ تھا مہدان سربلہ میں مباہلہ ہوا برائے آمدانی اور جزید کے درمیان مباہلہ ہوا مباہلہ اس طریقے پر دونوں نے برائے بارے میں آدموں کو جوڑا پہلے ہی وقت میں جزید انہوں نے مہدانی گھرن کو پڑا دیتے ہیں مباہلے سے واقعہ کتایاں آخر ہوا اور یہ صداحی بکا رہی تھی کہ ہم کس کی طرف کا اسی لئے تو وہ برائے تلکسل ہو کر جگر آ گیا لیکن جو کہ وقت ہوتا ہے اور جسید کو بڑے خبار کے بعد جب صداح کی طرف لاتے ہیں مباہلہ سرین موجود ہے جو رہا جا رہا تمام تن وقت میٹان سربلہ کے اندر چاروں طرف سے یہی مناظر دیکھنے میں آئے کہ کسی کوئی گھوڑے پر سے گر رہا ہے کسی کسی کی گھرنگ جزا کیا جا رہا ہے کسی پیتا ہوا خون ہے کسی یا آمہ آدھرکنی کی آماد ہے کسی یا آمہ آدھرکنی کی آماد ہے یہاں کس کے دماغ کی رسل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہی سے علماء نے پڑا اختلاف ہے جس سمجھ پہلے پیٹانے سربلہ سے شریف کون سے علماء کے اس پرے کروں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جنابِ علی اکبر وہ جنابِ علی اکبر کی امیرِ خوادیہ سربلہ نے کہا ایک ہاتھ میں صحابیوں سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے خیال میں اس دور میں خلافت کا سب سے بڑا افتار اور مستحق کون ہے لوگوں نے کہا کہ امیرِ شاہ آپ سے بہتر خلافت کے افتار اور مستحق کون ہوگا سربلہ امیرِ جانت جیسا ہے کہ نہیں تمہاری اپنوں پر مستحق بڑھ گئے تو اس کا رشتہ خاندانِ ملی حاکم سے ہے ان کی تمام خونیوں کے لیے ہوئے اور دوسری طرف اس کا رشتہ ہمارے خاندان سے بھی ہے اور خاندانِ بلو امیر کی جو دیل کو خدو سیاں سے بہت کے اندر پہجون ہے تو جنابِ علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں یا جنابِ علی اکبر سب سے حاصل شہید ہیں علماءِ کرام نے اس نے اختلاف ہے مارا علی کو خبو کو اختیبار کے پاس لاتے ہوئے یہ اتنی بات علماء نے مختصفہ طور پر شکی ہے کہ جنابِ علی اکبر کی شہادت کے اندر اس عجیب واقعہ بیان دیا جاتا ہے جو قائل اکتوں پر بیان دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنابِ علی اکبر خیدانِ جل کی طرف جل سکھ گئے مارا علماء امام نے امی لیلہ کو بلایا اور کہا کہ اے امی لیلہ تم بالوں کو بکراتر اپنے پیجے کے لیے دعا کرو کیونے میں نے جل سے یہ فرمایا ہے کہ وہاں کی دعا دے کے لیے ہاں میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے لیکن علماء کا یہ چیز پر اختفاف ہے کہ جنابِ لیلہ ویدانِ کربلا میں بوجود ہی نہیں تھی اور یہ واقعہ جو بنایا گیا یہ غلط واقعہ ہے لیکن یہ تاریسی واقعہ بوجود نہیں ہے اور امی لیلہ کا بوجود ویدانِ کربلا میں نہیں ملتا جنابِ علی اکبر کے بارے میں ایک دوسرا افطلاح جو بہت بڑا افطلاح سے وہ یہ ہے کہ جنابِ علی اکبر کی عمر 18 سال تھی یعنی وہ چوتے ایمان سے چھوٹے تھے یا پتجیس سال تھی اور وہ چھوٹے ایمان سے بڑے تھے بلکہ کچھ روایتوں میں جو صحیح ہیں یا غلط کیام نہیں کہہ رہے لیکن کچھ روایتوں میں تو یہاں پہتے ہیں کہ جنابِ علی اکبر جنابِ امامِ بین راندین سے بڑے تھی ایک سال بڑے تھی اور جنابِ علی اکبر کی بچھاٹی ہو جگی تھی اور ان کی اچھوٹی تھی اولان کی میدانِ سال بڑے میں حضو تھی جو غالباً شاہ میں غریبا بھروترے کچھل کا پہال ہو گئی تھی جنابِ علی اکبر کے سچے در افکرہ بھی کچھ تاریخوں میں ملتا لیکن اکثر علی اکبر نے کہا ہے کہ وہ کوئی اور اتنی اور امام کی اولان ہیں حالی امامِ اولان کے بیتے اور جنابِ علی اکبر کی اٹھارہ پار کی عورت تھی بارہ واقعہ تک ملہ چلا تھے اور جنابِ علی اکبر نے ملحاکن شہیر ہونے لگا یہاں تک کہ حضرتِ اکبر کی شہادت کا موقع آیا حضرتِ اکبر کی شہادت سے پہلے حضرتِ اکبر نے اپنے تین بھائیوں کو شہیر ہوتا ہوا دے گا یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے لیکن یہ آنکھوں پر کم بڑا جاتا ہے چارتِ اکبر کی دور ریجے کی میدانِ کمنا میں شہیر کیے گئے فضر اتنے اکبر اور حاصم اتنے اکبر مدر اتنے اکبر کی عمر تین سال بتائی جاتی ہے اور جنابِ اکبر کی شہادت سے پہلے ان کے تین حقیقی بھائی اور دو حقیقی فیضے ریٹانِ کبلا نے شہیر ہوئے اور اس کے بعد حضرتِ اکبر حضرتِ اکبر کی شہادت موقع آیا حضرتِ اکبر کی شہادت آپ حالیقوں میں بھولتے رہتے ہیں اور حسیقوں میں سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی کہ حضرتِ اکبر اور حضرتِ امام حسین نے اکبر کی شہادت شروع کیا تھا ایک یہ ہے کہ امام حسین کے حضرت اکبر کی شہادت کو بھیجا کہ تو جاؤ اور جہادت کرو اور بنی گیتا تھا اور یہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کمام شہدائے بنی حاشم حقیق ہو گئے تو اس طرح حضرتِ اکبر حضرتِ اکبر اور حضرتِ امام حسین دونوں اکبر کی شہادت کرنے کے لئے دیکھے سید ابن ساہو سب سے کتاب لہوب کے اندر یہ نقل کرتے ہیں اور اس طرح پر چلے کہ امام حسین اور حضرتِ اکبر نے اپنی پیٹوں کو ملا دیا تھا تاکہ ایک طرف سے حملہ ہو تو امام مقابلہ کرے اور دوسری طرف سے حملہ ہو تو حضرتِ اکبر مقابلہ کرے اور اس طرح پر یہ لوگ چلے کہ مہرے بڑھاتے کنارے پاک پانی لایا جا تھے اور اس کے بعد یہ دشمن کے برد میں حملہ کیا تھا اور جنوں کو شدہ کر دیا تھا ایک طرف حضرتِ اکبر جہادت میں مطروف تھے ایک طرف امام جہادت میں مطروف تھے اور حضرتِ اکبر کی شہادت کہ کچھ ہی واقعہ امام حسین کی شہادت کی واقع ہو گئی لیکن دوسری روایت سیادہ پسطلب ہے کہ حضرتِ اکبر پہلے زہر پانی لانے کے لیے اور اس کے بعد حضرتِ اکبر کی شہادت ہو گئی اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرتِ علیہ قبل شہید ہو گئی اور اب آخر میں امام مطلوب کی باری آئی اور امام کو سیدانِ جہاد کی طرف جلا اس طرف پر ایک جیس کا ذکیرہ کر دیا جا کہ کتنا ناجب محام ہے کہ تمام عقید و عقیدوں کے لازے سربلا کی جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑے ہیں تمام رسطیداروں کے لازے سربلا کی جلتی ہوئی زمین سے پڑے ہیں اپنی گوش کے پاتے ہوئے گوش کے جلال ہوئے بیدانِ سربلا پر پڑے ہوئے ہیں اس حالت میں کہ کسی کے سینے میں لیتا ہے کسی کی گرگن کو جلا کیا رہا ہے کسی کا کسی محال اس وقت میں مولا خیمے میں آنے اور خیمے میں آنے کے بعد پہلے تو اپنی بڑی صحابہ کی فاطمہ کو بلائیا اور بلانے کے بعد اپنار امام کے اوپر مشتمل اس کتاب تھی کہ یہ میرے سیدھے علی کو دے ملائے اور اس کے بعد چورے امام کے پاس آیا اس موقع پر اتنے حاضر وقت کے اندر امام کو عمد کا کتنا خیال تھا چورے امام کے پاس آئے سیدے سجاد کو روش میں لائے اور سیدے سجاد کی آنس لی اپنے کابا کو سر سے پیسل رخموں سے چور چور دے گا اور پہلا جنرہ یہی کہا کہ کابا میں نے چجا خواست آگئے کہ جو آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی یہ کہ شہیر کا نام لینے لگے لیکن ان سبب دیکھیں ایک ہاں کابا چوتھے امام چوتھے امام سے امام نے حضیر رخصہ ہو رہے ہیں لیکن جاتے جاتے چوتھے امام کو سینے سے جنٹایا اور کہا کہ اے میرے بیٹر میں دنیا پر جا رہا ہوں لیکن ایک اہم ترین حضیعہ ہے ایک اہم ترین حضیعہ ہے کہ میں سیرے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میرے خاص میری امت کو پہنچا دینا اور وہ حضیعہ حضیعہ یہ ہے کہ مرتبہ پیغمبر امام نے میری مادہ نے درامی فاکمہ سہرہ کو دعا تعالیم کرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹی فاکمہ جب کسی دعا کے کام نہ چلے تو دور سے دعا کو پڑھنا اور یقیناً خدا تری مشکل کو دور کر رہی گا اور اہم میرے پیجر یہ دعا میں تجھے تعالیم کا پر آؤں تاکہ یہ دعا میرے ساتھ میدان سربلا میں حضیعہ ہو جائے اور پھر امام نے اتنے خاطب وقت میں اتنے خاطب حقام سے دین جن کی بھوکت جات میں سمام عزیزوں کے سخم کو دلتے سیر ہوئے امام ہے لیکن کتنا حیال ہے ہماری مشکلات کا کہ میدان سربلا میں امام کس وقت جو کہ امام سے دعا تعلیم فرما رہے ہیں اور کتابوں میں وہ دعا موجود ہے کہ اللہ علمہ سے اق یعقین والقرآن القریم سے اق طاقہ والقرآن المظیم امام کی آخر دعا کتنی احسنیت ہوگی دعا کی کہ امام شہادت سے قریب پر ہوتے گئے لیکن دعا کو بچانے کا حضر حیال کے وقت شہادت بھی امام نے یہ دعا پہلے چودے امام کو تعلیم فرمائی اور بھائیت میں یہ کہ یعنیان امام نے بتایا اور بھائیت میں ساتھی واقعات کتی طرح پر دور نہیں ہوتی ہے تو اس دعا پر پڑھے ہیں بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے کیونکہ مقایت کا غیان مفتد نہیں ہے اتنی آپ نے دیتا ہوگا کہ مقایت آتے آتے ہیں میں یہ گفتگو کا وہ خلق جاتا ہے واقعی طرح کہ اس طاہیب کو آپ پر پہنچانا روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پر بولہ چلے اس کے بعد پر بولہ مختلف ہو گیا میدان جنگ کے اندر پہنچ گئے امام نے جہاد شروع کیا اور جہاد کا جان کے ہوا پروبہ آ گیا جس کا بادہ امام نے لیا گیا سی خانفوش جانبہ جس کے خانفوش کے جسم پر کاتے ہی کاتے ہوتے ہیں امام نے پنجم کے روایت یہ ہے کہ جب میرے جس اورے پر سے سرمداد گرے تو سامنے کا ایزبہ ہو چکا تھا جسے خانفوش کے جسم کے اوپر کاتے ہی کاتے ہوتے ہیں سر سے پیر سیروں اور نیزوں کے جسے کا حقہ حالی لگا اور اس طبعہ پناہ اس نے آگے پھنا ہے آگے پھنا کر امام کے سینہ خبارت میں نیزہ پھارتا ہے اور یہ نیزہ دوسری طرح سے نکل گیا امام نے ادھر سے نیزے کو پہنچا اور نیز میں ایک امام کون کو لیا اپنے چیہرہ خبارت کے اوپر امام اکملا کے زمین کرملہ پر آتے ہیں لیکن کسی کی امام اکملا کے رسول کے نواسے پر فاطمہ سے بیجنی اوپر ہم حملہ کرے تو کیسے حملہ کرے شاقی شاقی ظالم ہے لیکن اس واقعے جس کی عمت وہ آتے بھرستے ادھر میرے بھولا سوڑے سے گرے عبدال جنال امام خدل کے صاحب آتے عبداللہ جن کے بارے تحقیقوں میں یہ ہے کہ کانوں میں گل سوائے رہے کہ امام نے آواز کی دی لیکن وہ خدیق خبی کے خانوں کو سواء کے بعد امام کے خریب آیا اور جب خریب آیا اس سواء سنان کلوان کو آتا چکا تھا ایک حضر روایت یہ ہے کہ سنان کلوان 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 پر آ رہی تھی آتا پر آئی لیکن آج چوری رہ گئی ایک مطبع مار کیا اور عبداللہ اتنے حضر کلوان حسین کے پہلوں میں دنیا سے اوپت ہو گئے اس کے بعد تین آگے بڑھے عبد آن کلوان کو استعمال کیا پناہ نے اپنے نیجے کو استعمال کیا اور شیمر نے اپنے خنجر کو استعمال کیا اور روایت یہ کہ شیمر وہ خنجر لے آیا جس پہ سرم لگا ہوا تھا ہمارا مردبہ امام کی گردن پہ خنجر چلایا لیا جو کہ سرم حلوز خنجر کا حال آتانی سے نحی کر رہی تھی اور اس تقلیق و شیمر کی حالت میں خوال سمین سرم رہے ہوں لیکن اے اسی وا اس وقت امام کے سر اقرب کو نیجے کی روز کی اوپر بلند کیا گیا جناب سرم راوی ہے جو جب شاہ نے غریبہ آئی تھی اور جناب سینب و نے بچوں کو ملت آمار میں لگتے ہیں جناب سکینہ کی تلاس میں رہن کو ان نے دیتا کہ بابا کے خاطئے سے لگتی ہوئی ہے جناب سکینہ کو جناب سکینہ میں بھی جنگلہ موجود ہے جناب سکینہ کہتی ہے خوبی امام جت وقت میرے بابا پہ بیسر رلاج پڑھ رہی تھی بابا کے پینے پیان 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 آرہی رہی تھی جناب سکینہ آرہی میں نے بابا پیان آرہی تُنا کہ اے میرے شیعوں جب تم کسی سیادی کا نام کرنا تو پہلے اپنے بولا خزین کو یاد کرنا جب یاد کربلا کی زمین سے کھارا گیا جب تم کسی متاثر سے محبی تکیرہ کرنا تو پہلے رسول کے روازے کو یاد کر لینا جو حالت متاثرت میں میدان کربلا میں مارا پیان جناب سکینہ کہتی ہے کہ میرے دیکھا میرے کعبا کے لاجتی یاد بلد ہوئی تاریخ پر یاد واقعہ پہنچا لیکن یہاں تیلکل نئی تاریخ شروع ہوئی یہاں تیلکل نیا انگر شروع ہوا اب روایت یہ ہے کہ اس وقت امام کے گلے پر حجر چل رہا تھا اور اس وقت پورج یدید کے اندر سے ایک آدمی نکلا اس کو کسی نے نہیں دیکھ تھا بڑے بلدہ اپنی آنکھوں نے دیکھ تھا لوگوں نے اس کی بات نہیں لیکن بات نے پکڑا گیا اور اس کو پکڑنے کے بات سوال کیا ہوئی یہ مختل کی غوایت نہیں زادرین کے رویت نہیں شیئر پکڑا اپنی سالی کتاب میں لکھ رہے کہ اس کے اپنے کے کہ جس وقت لوگ بین کے سینے سوال کرنا میں خرجہ چلا رہے گئے میں دیکھ آنکھ میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی ریج حوالت کو اپنی ہاتھوں میں کھانے ہوئے ہیں اور رسول کی آنکھوں کے مسئل آنکھوں جاری میں خبر آ گیا کہ ایسا جاؤ کہ قیرم پر خطوع کے لئے ہاتھ کیا گیا کہ وہ میدان کھڑا نے بہم اسلام بھی تھے امیر بھومین بھی تھے امام حسن بھی تھے ایک پنجگر کی حفظی میدان سرپلہ کے اندر آئی تھی اب شاہ بھاہی کھڑا بھاہی اتبار سے افتیدام پر پہنچتا ہے اور روایت یہ کہ امزو مہار کا آدھوا اور سب سے پہلے امام ہی کے جسم کی اے کے جیس کو ہتارا جانے لگا اور جس بے درگی کے ساتھ ہتارا گیا روایت یہ ہے کہ امام کے سر سے بھوارت تھی انگوٹی کو اٹھارے انگوٹی نرکتا کری تو امام کی ہنگلی کو ہتارا اور اگلی کو جو ہسین کے حاجے سے گھوڑے دوانے کو تیار ہے گھوڑی آکھے بڑھنے کو تیار نہ ہوا آ سکھ آدمی آئے اور ہمیں اس سے بڑھ کر سعادت کا نصیب ہوگی اور جمعہ جمعہ کلاس پر بیٹ وقت جس دھولے بھولنے لگے اور نوائے تو لکھے ہے کہ جب جناب سکھینہ کے گھوڑواروں کے سینے پر آگ گیا تو آپ نے سنا جناب خم نے خلطون کے سینے گئے حسین کی بڑی بی جناب فاطمہ کے ہاتھ اور پاؤں کے پروں کو خُتارا گیا اور اس کے بعد جب میدان سکھلہ میں شام آج اور روایت یہ ہے اب اتنا رکھ نہیں رہا سکھین میں نہیں جا سکھلے لیکن روایت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بہت بڑی سعداد کی جب خیموں میں آج لگی تھی اور خیموں میں آج لگنے بہت بجمار گھوڑوں کو دراتے ہوئے جو آج کے لیے جا رہے تھے تو بہت سارے پانچان چھوٹے چھوٹے بچے خیدان شہید ہو گئے یہاں جنب خسرین کی بی جنب آج 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 شاہ میں غریبہ کے بارے میں جس دوئی ساتھ جوہدار آج کے لفتگو پر افتدان سے پہنچانا ہوئی کہ شاہ میں غریبہ کے بارے میں دوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی کہ شاہ میں غریبہ نے کیا ہوا اور کس طریقے سے واقعات کے اشار راضی نے قرآن کیوں بیان کرنے وہ اجازت بھی ان کو خمانے کی لیکن تاریسی واقعہ شاہ میں غریبہ کے بارے میں دوئی تاریسی واقعہ حدود نہیں ترمیلہ سے میلان کی کہانی یہاں سے ختم ہوئی اور چیارہ بہروں میں زندگیرہ آگے بڑا آج کے قابلہ پھوپے بھی جانس کی طرف کل رہا ہے اور حضار تیسی ہاں یہاں بھی آپ کو نظر آئے بھی لیکن آج کی گفتگو کا وقت اگر ہوا ہے اس لیے ہم تفضیر میں نہیں جا سکتے اور اگلی تفضیر ہماری چوتھے ایمان کے بارے میں چوتھے ایمان کی خود اپنی زندگی واقعہ ایک ترمیلہ کے بات بھی اتنی اہم کہ یہ سارے واقعات اس میں رہ جائیں گے ہم سکتے کریں گے کہ بڑا بہت واقعات سرمالہ کے بات کو تذکرہ کریں آج کے سامنے بھی بہت سارے ایمان کے بات بھی آئی نقی ہوں گے شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میدان ایمان کی یہ سوجہ حاملہ کی اور اسے سے سامنے درمیان حضیوں کے بلاجب ہوئی تھی لیکن اس طرح کا کھول بڑا خلوک لیا گیا ایک دن کے پچے کے بعد یہ بھی تعلقوں میں خودید ہے اور یہ سارے اگر واقعات سارے میں ہم کچھ بیان کریں گے اور اگر واقعات سارے آئیتا جب محضیل اسلام کے سلسلے کا سکترہ آئے گا تو یقین یہ ایک دن کے پچے دو پچے ایسے ہیں کہ ایک دن کے مارے تھے ایک وہ ایمان کے صاحب کاتے جو اوپر سے شاہر کے راستے میں حلق کے قریب مطولدی کھڑے تھے اور ایک تو سارے ہی کا بات ہے کہ جنابی علی افر کی شاہر تو آپ سلسلے رہتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ ایمان صاحب راگے ویدان ایک سوالہ میں ایمان کے پیدا ہوئے تھے اور جس وقت ایمان نے اپنے ایک ملت کے صاحب راگے کو گھوٹ میں اُس آسکت ہوتا لیا اُس وقت تیر بھارہ دیا اور وہ ایک ملت کا یہ ایک لمحے کا مجھا صلاح صلاح کے ایمان کی ہاتھوں میں شہید ہوا تو واقعات تو ایتے ہیں باقعات کو اُس آسکتہ رہا کے بارے میں کہنا کوئی بیان کر سکتا ہے آپ اسے ہاتھ بتا ہے ہم نے زیادہ کی جانتے ہیں اس سے جہاں ہاں ہ انشاءاللہ آئندہ defined ہے اور تمہیں زیادہ کوئی گ ongoing اگر قرار کی وجہ سے انشاءاللہ ہو گیا اگر installation نے انشاءاللہ ہاں کی استعماللہ کو یہ جانتے ہیں اب آخر میں اعلان اگر سے وقت کو ختم ہو گیا ہے کہ کسی سلکلے کی جو واقعہ سے کربلہ کے بارے میں آپ نے سنا بھی اس کتاب یہاں پر تطریم کی جائے گا یہ کتاب ملزی زبان میں ادری میں بہتا ہے کہ وہی مومنی ہیں اس لئے جو اس زبان سے واقع ہیں کہ اگر ہی مومنی ہیں کہ جو اس کو اپنے دھر کے سی ایسے پر تک پہنچا سکے جو اس زبان سے واقع ہیں اور اس کتاب کے اندر بھی واقعہ سے کربلہ کو بیان کیا گیا ہے اگر ہی مومنی ہے کہ اگر ہی مومنی ہے لیکن اس کے بھلکر نہیں ہے کہ کہنا کہ اگر آپ کو اعلان کر دے کہ جو کچھ اس تقریر میں آپ کو نہیں مل سکا وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا جو سوئی زبان جہاں پر تقریم ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ حقائلہ مانگل کو چونٹی خان کی سیرہ کی حوالے میں گفتگو آکے پڑے گی اور آپ اور امان کے بارے میں ایک تقریر ہے جتنی ہے تقریر میں تقریر میں تقریر ہی نہیں پیدا اگر یہ کی تقریر شروع ہو جائی جائی اور آپ کا خراب جھائی کرنا کہ اگر آپ کی صحیح Hawaii содرازین وسط سے چلتی رکھاتی استعمالے موسیقا 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 موسیقی